ایک اسلامی بہن ہے کہ نماز کی نیت باننے کے فوراں بعد سورہ فاتحہ دھوکے میں پڑھنے ہیں کہ ان کو عادت قضاء وغیرہ نماز پڑھتی ہیں تو اس ویہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیت کرتے ہیں الحمدللہ سے شروع کر دیتی ہیں اور سنہ وغیرہ کبھی دھوکے میں بھول جاتی ہیں تو یہ پوستیں اسی صورت میں نماز تو پڑھ لیتی ہیں ان کی نماز ہو جائے گی یا پھر ان کو سنہ چھوڑ کر یعنی فاتحہ چھوڑ کر سنہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور یہ کافی مقتدیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی ایک جنرل پریشانی یہ میل فی میل دونوں کے ساتھ کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تو اس کو سنہ اگر بھول گیا تو اس کو لوٹائی جائے یا نہ لوٹائی جائے تو اس کے لوٹانے کا حکم نہیں ہے یعنی واپس پلٹنے کا حکم نہیں ہے اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اور اس نے سنہ تاوز تصمیع یعنی آنز بللہ بسم اللہ وغیرہ چھوڑ دی اور سیدھے سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دی تو وہ واپس پلٹ کے سنہ نہیں پڑے گا اسی طریقے سے اگر کسی نے سنہ چھوڑ دی اور باقی دو چیزیں شروع کر دی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ واپس نہ سنہ کی طرف پلٹے گا نہ تاوز کی طرف پلٹے گا دونوں چیزیں وہ فوت ہو گئیں اور اصل یہ ہے کہ ان کا جو مقام ہے نا وہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہے اور یہ سنت ہے تو اگر اس کے جی اصل جگہ ہے وہ فوت ہو جائے نا تو بعد میں اس کو نہیں پڑا جائے گا کہ اس کا جو اصل مقام تھا وہ چلا گیا اور اس کا جو پڑھنے کا محل تھا وہ ضائع ہو گیا تو اب جب سورہ فاتحہ شروع کر دی تو اب واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو مکمل کریں سورہ فاتحہ کے بعد بھی فوراں سورت کا پڑھنا بھی فوراں واجب ہے تو اس کے بیچ میں بھی بعد میں سنہ نہیں لائی جا سکتی ہیں ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ شریف لائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کسی سورت اگر نئی سورت شروع کری ہے تو اس میں پہلے پڑھ سکتے ہیں مگر یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچیں کہ اب سنہ پڑھیں نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر سوچیں کہ واپس پہلے سنہ پڑھیں پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس طرح بھی نہیں کر سکتے اگر بے دھیانی میں فاتحہ شروع ہو گئی تو اس کو نماز کو آگے بڑھا دینا چاہیے نہیں شروع کر دینا چاہیے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا